پیاری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم سے پہلے لوگوں یعنی بنی اسرائیل والوں میں ایسے لوگ ہوا کرتے تھے جن سے اللہ تبارک و تعالی کلام فرمایا کرتا تھا حالانکہ وہ نبی نہیں تھے لیکن اللہ تبارک و تعالی ان سے کلام کرتا تھا اگر ان جیسا میری امت کے اندر کوئی ہوتا تو وہ یقینا حضرت عمر رضی اللہ تعالی نہ ہوتے اس حجیز حدیث کو امام بخاری سے روایت کیا گیا ہے حضرت اقبہ بن عمر رضی اللہ تعالی نے بیان کرتے ہیں کہ پیاری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا اس حدیث کو امام ترمزی نے احمد الحاکم نے روایت کیا ہے اور امام ترمزی نے فرمایا کہ یہ حدیث حسن ہے اور امام حاکم نے فرمایا کہ یہ حدیث صحیح علیہ سناد حدیث مبارکہ ہے اور ایک اور روایت میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی نے آپ سے مروی ہے کہ حضر اقرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ تعالی میرے بعد کسی کو نبی بنا کر بیجنے والا ہوتا تو یقینا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی نے کو نبی بنا کر بیجتا امام حیثمی نے فرمایا کہ یہ حدیث اس یہ حدیث مبارکہ امام تبرانی نے روایت کی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نے آپ بیان کرتی ہیں کہ حضور اقرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا کرتے تھے فرمایا کرتے تھے کہ پہلی امتوں میں محدث ہوتے تھے اور اگر میری امت میں بھی محدث ہوتے تو ضرور عمر ان میں سے ہوتا اور امام ابن وحب نے فرمایا کہ محدث اس شخص کو کہتے ہیں جس پر الہام کیا جاتا ہو اس حدیث مبارکہ کو امام مسلم اور ترمزی نے روایت کیا ہے اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی نے آپ بیان کرتے ہیں کہ حضور اقرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سابقہ امتوں میں بعض لوگ ایسے تھے جو نبوت کی اسی باتیں کرتے تھے اور اگر میری امت میں ایسا کوئی ہوتا تو وہ عمر ہوتا اس حدیث کو امام ابن ابی شہبہ نے روایت کیا ہے